بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ولوگ کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ماباپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کا اگلا جہان اچھا کرے اور ان کو جنت اور فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جن کے ماباپ زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک تھا کوئی اللہ کا شکل جناب اور لاسپ لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جائیں گے گروسری کرنے کے لئے ساتھ میں بچوں کا سکول کا یونی فارم لینا تھا کیونکہ پہلے جو ہے سینس بری میں گئی تھی وہاں پہ سارا یونی فارم ختم ہو چکا ہوا ہے اس کے بعد میں ٹیسکو میں گئی ٹیسکو میں سارا یونی فارم ختم ہو چکا ہوا ہے کیونکہ جب ہزبن یہاں پہ ہوتے ہیں تب تو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی دفعہ جب ریحان کا نرسری سٹارٹ ہوئی تھی تب ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ سارا یونیفارم بک گیا تھا بلکل ختم ہو گیا تھا تو اس لئے اس بار میرے ہزبن نے کہا جلدی چلے جانا پھر مجھے پینٹس مل گئی تھی باقی چیزیں نہیں ملی تھی تو پھر میں آزرہ میں گئی تھی یہ ہے کہ وہاں سے شکر سب کچھ مل گیا تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوئے کہ یونیفارم میں کیا کیا لے کے آئے ہیں ایک تو یہ ریحان کا بیگ ہے جو کہ جب سے آیا ہے ریحان اس کو اٹھا اٹھا کے گھوم رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا بہت فیوریٹ ہے جیسے انہوں نے دیکھا ہے تو ان کو پسند آگیا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ والا بیگ لینا ہے جناب یہ والا بیگ لیا ہے یہ ملا ہے فورٹین پاؤنڈ کا اور یہ لیا ہے فرہان نے اپنے لیے کیونکہ فرہان بھی سٹارٹ کرے ہیں سکول فرس ٹائم ابھی نیرسری میں جا رہے ہیں سکول نیرسری سٹارٹ ہو رہی ہے ان کی تو یہ آج کل پاپٹرول بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ بھی بیگ انہوں نے جیسے دیکھا ان کو بھی پسند آگیا اچھا ان بیگز کے مزے کی چیزیں کہ یہاں پہ اندر جگہ بنی ہوئے جہاں پہ ہم نام لکھ سکتے ہیں بچوں کے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اپنی چیزیں بہت ہی جلدی گم کر دیتے ہیں تو چلیں یہ فائدہ ہے دونوں کے بیگ میں اس طرح سے جگہ بنی ہے جہاں پہ میں نے ان کے ابھی سی نام لکھ دی ہیں دونوں کی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یونی فارم کے میں کیا کیا لائی ہوں اچھا شوز جو ہیں ریحان کے میں نے آپ کو پہلے ہی دکھائے ہوئے تھے جب ڈیبنم بند ہو رہا تھا تو وہاں پہ کافی زیادہ اچھی سیل لگی تھی ٹین پاؤنڈ کے دو پیر مل رہے تھے تو وہاں سے میں لے آئی تھی تو وہ کافی اچھی کوالٹی کے تھے تو وہ خراب بھی نہیں ہوئے ابھی تک اور ایک بلکل برینڈ نیو پڑا ہوا ہے دوسرا ریحان پہن کے تھوڑا سا گئے تھے اور پھر چھوٹیاں ہو گئی تھی تو وہ بھی ابھی پڑا ہوا ہے تو ریحان کے نہیں لئے بس یہ فرحان کا ایک جوڑہ میں لائی ہوں جو کہ ٹولک پاؤنڈ کا مل ہے اچھا جمپر سے میں اتنی زیادہ خوش نہیں ہوں کیونکہ مجھے دوسرے زیادہ جمپر اچھے لگتا ہے وہ تھوڑے زیادہ گرم ہوتے ہیں لیکن چلے کوئی بات نہیں ابھی فی الحال بس مجھے مل گئے تو میں نے اٹھال یہ شکر ہے یہ بھی مل گئے تھے چلے یہ ہے کہ سپٹائمر اکتوبر کا مہینہ چل جائے گا اس کے بعد سردی تھوڑی زیادہ ہو جائے گی تب تک یونی فارم دوبارہ آ جائیں گے اور میں لے لوں گی اگر فرحان کے لئے نہ بھی ملے تو فرحان کا کام چل جائے گا کیونکہ ریحان کے یوز ہو جائیں گے ریحان کے پاس آرڈی تھے پانچ تو وہ بھی بڑے ہوئے ہیں لیکن ریحان کے لئے مجھے نہیں چاہیے ان کا سائز اب چینج ہو گیا اچھا یہ پانچ پانچ شیئرچ دونوں کی میں نے لے لیا ہے وہ لگی ہوئی تھی وہیں پہ اور چھے پاؤنڈ کی چھوٹے بچوں کی تھی اور ریحان کا جو سائز تھا وہ سیون وفٹی میں تھے اب مدہ پانچ سال سے اوپر بچوں کے تھوڑی زیادہ پرائسز تھوڑی تھوڑی ون پاؤنڈ ایسے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد یہ میں نے ویسٹ جو ہے وہ لیئے ہیں اچھا ریحان کی جو ملی ہے نا وہ بہت ہی اچھی ہے بہت گرم والی ہے اندر سے جو کہ مجھے بڑی پسند آئی ہیں لیکن فرحان کا سائز نہیں تھا اس میں فرحان کی جو ریگولر ہم لیتے ہیں وہی ملی ہے اور یہ بھی آئی تنگ تھری پاؤنڈ کی ہیں پانچ ہیں ایک کے اندر اسی طرح کچھ ہیں اس کے بعد ساکس ہیں دونوں کی یہ بھی ایسے ہی ہے تھری پاؤنڈ کی ایک ہے اور تھری فیپٹی کی ایک ہے اور اس میں ایک کے اندر جو ہے وہ ٹین پیر ہیں تو وہ بھی کافی مطلب اچھے ہیں تو یہ بھی دونوں بھائیوں کے لیے لیے اور بس باقی کچھ چیزیں تھوڑی سی جو بچوں کی چاہیے ہوتی ہیں وہ لی ہیں یونی فارم کا کام تو تقریباً ہو گیا ہے دن اور بس بیگز بھی ریڈی ہو گئے ہیں باقی اب نیا فی الحال مجھے کچھ نہیں چاہیے بچوں کے کوٹ بھی ہے سب کچھ ہے تو ہو گیا بچوں کے سکول کا کام ہو گیا آج جناب چھوٹیاں تقریباً بچوں کی ختم ہونے والی ہیں تو میں نے کہا چلو آج کچھ ڈیفرنٹ ناشتہ بناتے ہیں ریحان ویسے ہی ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ماما مجھے فینسی فود چاہیے مجھے مورڈن فود چاہیے اب اس پہ مجھے بڑی حسی آتی ہے جیسے ہی ریحان کہتے ہیں مطلب کوئی بھی کھانا بنا دے تھوڑا سا اس کو شکل ڈیفرنٹ کر کے ریحان کو کہہ دینا کہ یہ آج میں نے فینسی فود بنایا ہے مورڈن فود بنایا ہے تو ریحان اتنے شوک سے کھاتے ہیں اتنے شوک سے کھاتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پھر سپیشل کسی دن مجھے کہتے ہوتے ہیں آج جیسے ہی صبح اٹھ کے آئے ہیں نیچے تو مجھے کہہ رہے تھے کہتے ہیں ماما آج نا مجھے مورڈن کو کہتے ہیں مورڈم مطلب وہ انڈ میں ان نہیں کہتے ہیں ام کہتے ہیں کہتے ہیں ماما مجھے نا مورڈم ناشتا چاہیے اور فینسی ناشتا چاہیے میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کا فینسی اور مورڈم بریکپسٹ بنا دی ہوں تو میں نے سوچے چلو کچھ ڈیفرنٹ بنا کر دیتے ہیں ویسے یہ ہوتا تھا کہ میں بچوں کی جب چھٹی ہوتی تھی بہت زیادہ سپیشل چیزیں بچوں کے لے کرتی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے جو ہے وہ تھوڑی سیچویشن ڈیفرنٹ تھی اس لیے پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو آج انہوں نے کہا مجھے تو میں نے کہا چلو اب روز آنا وہی ناشتا وہی ناشتا تو چلو بچوں کا بھی تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک لیے تھے تین وائل کر لیے تھے ایک اپنے لیے اور دو بچوں کے لیے اس کے ساتھ میں نے یہ بریڈ لیا ہے آپ چاہے تو وافل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یہ ناشتا بنانا چاہتے ہیں تو بریڈ کو میں نے اچھے سے ٹوست کر لیا دونوں سائٹ سے کوئی اوائل وغیرہ آپ نے نہیں لگانا بس صرف پلین اس کو ایسے ہی ٹوست کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے تمہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ٹوستر کے اندر کرنا چاہیں وہ بھی آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد بچوں کا فیوریٹ میرے خیال سے سب بچوں کا فیوریٹ نیوٹیلا یہ لینا ہے آپ نے اور اس کو لگا لینا ہے آپ نے بریڈ کے اوپر مجھے یہ ناشتا بہت پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے روزانہ نہیں اچھا لگتا لیکن کبھی کبھی جب کچھ بھی کھانے کا دل نہ ہو تو پھر یہ ناشتا جب آتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے دل نہ بھی ہو کھانے کا جب آپ ایک بائٹ کر لیتے ہیں تو پھر کھاتے رہتے ہیں اور کھایا جاتا ہے ناشتا اچھا یہ میں بناوں گی بناوں گی دو ٹوست ایک ٹوست میرا ہوگا اور ایک ٹوست میں سے ہاف آپ دونوں بچے لیں گے کیونکہ بوئی لیک بھی ہے ساتھ میں تو اتنا زیادہ نہیں کھاتے بچے تو اس لیے بس یہ میں دو ہی بناوں گی تو آپ نے اس طرح سے نیوٹیلہ لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے سٹروبیری لینی ہے اور اس کو آپ نے باریک باریک کٹنا ہے بچوں کے لئے تو کچھ زیادہ باریک کٹ دیں کیونکہ پھر بچے جو ہے نخلے بھی بڑے کرتے ہیں اس لیے پھر باریک باریک کٹ لیں اور بچوں کی ماما جو ہے وہ بھی تھوڑے تھوڑے نخلے کرتی ہے تو اس لیے پھر ان کے لئے بھی تھوڑا باریک زیادہ میں کٹ دوں گی آپ چاہیں تو آپ سٹروبیریز کے سائزز اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو بڑے کھانے ہو تو آپ اس حساب سے نہیں کر سکتے ہیں اچھا جناب ناشتہ تو ہو گیا اور آپ ہم کر دیتے ہیں تھوڑی سی ہیلتھی باتیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کون کون جو ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے اور کون کون بلکل بھی پانی نہیں پیتا میں اپنا آپ کو بتاؤں تو آج کل پانی جو ہے میں بہت کم پی رہی تھی اس لیے پھر میں نے یہ جو ہے پانی کے اندر آپ ڈال سکتے جوس ملتا ہے تو یہ آپ ڈالیں گے پانی کے اندر تو تھوڑا سا فلیور ہو جاتا ہے پانی کے اندر تو کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسی بہانے ہم جو ہیں وہ پی بھی لیتے ہیں پانی کو تو یہاں بھی جناب میں صوبہ جیسے آتی ہوں نا نیچے تو میں کیا کرتی ہوں ایک پانی کی بوتل بھر کے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں وقفے وقفے سے یہ پیتی رہتی ہوں اور بچوں کو بھی دیتی رہتی ہوں میرا یہ ٹرائے ہوتا ہے کہ یہ دن میں تین بوٹل ہم سارے ختم کر لیں مطلب بچے بھی اور میں بھی یہ تقریبا ہے ابھی ایک لیٹر کی ہے تو ہم تین لیٹر پانی تینوں پیتے ہیں بچے خیر اتنا زیادہ بھی پانی نہیں پیتے کیونکہ بچے جوس بھی پیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ سادھا پانی بھی پیتے ہیں تو میں جو ہوں پتہ نہیں کیوں آج کل بہت ہی لیزی ہوئی ہوں پانی پینے کے معاملے میں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں یہ بنا کر رکھ دیتی ہوں پھر میں ٹرائے کرتی ہوں اور پانی پیتی رہتی ہوں آپ لوگ بھی کوشش کیا کر یہ پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں زندہ رہنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا پانی بہت ضروری ہے تو یہ واقعی سچی بات ہے اس کے بعد جناب بس رات کا ٹائم ہو گیا اب آپ کی بہن بہت تھک چکی ہے اور یہ ساری چیزیں سنبھالنے کے بعد جا کے سکون سے سو جائے گی تو آپ سب بھی اپنا رکھے گا خیال آپ لوگ بھی خیر سے سو جائیں کیونکہ آپ کی طرف بھی ہو گیا رات کا ٹائم مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں میرے چینل پر جنہوں نے ابھی ابھی مجھے سبسکرائب کیا ان کا بہت زیادہ شکریہ اسی طرح اپنا پیار جو ہے وہ بنا کر رکھیں میرے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ویسے یہ جو ہے نا ویڈیو دو دفع آ چکا ہے ایک لئے اور میں اپنی طرف سے اللہ حافظ کرتے جا رہے کہ ویڈیو ختم ہی نہیں ہو رہی میں پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے ابھی مجھے پتہ چلا یار یہ کلپ تو دو دفع آ چکا ہے خیر جناب کوئی نہیں ابھی میں آپ کو کہتی ہوں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے رکھیں گا دعاوں میں یاد میرے بچے کو رکھیں گا دعاوں میں یاد انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ مجھے پھنیل ہی پھر ملیں گا دعاوں میں یاد بدال سے مجھے پھر ملیں گا موسیقی